اس ویڈیو میں ہم اسو فیگر ریفلیکس کے بارے میں بات کریں گے یہ کیا ہوتا ہے کیسے ہم اس کو ڈیاغنوز کر کے ٹریٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے اگر میں آپ کو بتا دوں کہ بہت زیادہ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو تضابیت کا مسئلہ ہوتا ہے ان کو جلن وغیرہ اور ہی ہوتی ہے بیسیکلی وہ اسی ڈیزیز کی وجہ سے ہی ہو رہا ہوتا ہے اب اگر ہم اس کی ڈیزیز کی بات کریں تو اس سے ریفلیکس اسو فیجائٹس ہوتا ہے ریفلیکس مین کے جو نورمل سے اپوزٹ فلو میں جو کام ہو رہا ہوتا ہے اسے ریفلیکس کہتے ہیں اور ایسو فیجائٹس مین کے ایسو فیگر جو کہ ہمارے خوراک کی نالی ہے اس کی انفلمیشن ہو جائے ایٹس مین کے اس کی انفلمیشن ہو گئی ہے اب یہ جو ہماری خوراک کی نالی ہے یہ ہمارے میدے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے میدے کا اس کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے اور نیچے یہ ڈیوڈینم کے ساتھ بھی جڑی ہوتی ہے اگر میں آپ کو یہاں پہ نورمل پروسس سب سے پہلے سمجھاؤں آپ اس پکچر میں دیکھیں کہ سب سے پہلے جو ایسو فیگرس ہے وہ سٹومک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے لیکن اس کے بعد ڈیوڈینم شروع ہوتا ہے لیکن اس کے درمیان ایک سفنگٹر ہوتا ہے یعنی ویالب ہوتا ہے جو کہ میجدے کی تضابیت جو ہوتی ہے جو خوراک کی نالی میں انٹر نہیں ہونے دیتا اس کو بولتے ہیں لور ایسو فیگرس فنگٹر ویالب اس کی وجہ سے جو ہے یہ جو ایسیڈ ہے وہ پیچھے کی طرف ریفلیکس نہیں ہو پاتا اور یہ جو ہے لور ایسو فیگرس فنگٹر یہ کام کرتا ہے اب جو نورمل پروسس جب ہو رہا ہوتا ہے یعنی خوراک آتی ہے ایسو فیگرس سے خوراک کی نالی سے پھر میدے میں جاتی ہے پھر ڈیوڈینم چھوٹی آنٹ میں اور پھر بڑی آنٹ سے ہوتا ہوگا پھر نیچے چلی جاتی ہے اچھا یہ لور ایسو فیگرس فنگٹر ہے یہ نورمل پروسس میں جب خوراک آتی ہے جب چلی جاتی ہے تو یہ بند ہو جاتا ہے لیکن کسی بھی وجہ سے اگر لور ایسو فیگرس فنگٹر ویک ہو جائے تو خوراک کی نالی یا جو تضابیت بنے گی خوراک یا تضابیت جو میدے کے اندر آئے گی وہ واپس ریفلیکس ہو جائے گی کیونکہ یہ بند نہیں ہو پائے گا لور ایسو فیگرس فنگٹر اور بیک فلو ہوگا جسے ہم ریفلیکس کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے پی ایچ بھی چار سے پانچ تک کم ہو جاتی ہے اور خوراک کی نالی اس کو برداشت نہیں کر پاتی ہے اس کی انفلمیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے جو میوکوزل میمبرین ہے میوکوز میمبرین جو کہ حفاظ دیتا ہے ایسو فیگرس کی اس کی انفلمیشن ہو جائے گی اس کے بعد یہ تو گیا نورمل پروسس اب ایسو فیگرس ایسو فیگرس کے جو تشخیص مطبع علامات اس کی جو سب سے پہلے پیشنٹ کے اندر آئیں گی اس میں کیا ہوگا اس کو سینے میں جو ہے بہت زیادہ جلن ہوگی اس کو سینے میں ایسا درد ہوگا جو کہ ہم اس کی ایسی جی کریں گے تو اس پہ نورمل آ رہا ہوگا تو پھر ہم اس کا سسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کو ریفلیکس ایسو فیجائٹس ہو سکتا ہے اچھا اس کے بعد جو ہے کھانا جو ہے اس کو ایسے لگے گا اس کا باہر کی طرف آ رہا ہے یعنی ریفلیکس ہو رہا ہے وہ کھائے گا کیونکہ وہ لور ایسو فیگرس فنکٹر کی وجہ سے باہر آنا چروع ہو جائے گا اور اس کو جو ہے سویلونگ ریفلیکس ہوگا اس کے بعد اس کو سویلونگ میں مسئلہ ہوگا یعنی کھانا جو کھاتے ہوئے اس کو مطلب نکلتے ہوئے اس کو مسئلہ ہو سکتا ہے اور کچھ علامات اس کی ایسی ہیں جو بظاہر اسے ریلیٹیڈ تو مطلب اسے ریلیٹیڈ نہیں لگتی لیکن اسے ریلیٹیڈ ہیں اس میں سب سے پہلے ہے کہ ایسے پیشنٹ جن کو ڈرائے کاف بہت زیادہ ہو تو ان کو ایسو فیجائٹس کا مسئلہ ہو سکتا ہے جن کو خوشک خانسی جسے ہم کہتے ہیں اس کے علاوہ جن کا سانس جو ہے بہت زیادہ خراب ہو اس میں ان کے سانس میں سیٹی کی آواز بھی آتی ہے عموما اور ایسے پیشنٹ کا جو ہے دانتوں کے اوپر جو وائٹ لیئر ہوتی ہے وہ اتر جاتی ہے یعنی دانتوں کا جو رنگ ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ تو ہوتی ہیں اس کی کچھ علامات وغیرہ چونکہ ہمیں شو ہوتی ہیں اب ہم اس کو ڈائیگنوز کیسے کریں گے ڈائیگنوز کرنے کے لئے ہم انڈوسکوپی کرتے ہیں بیسیکلی تین ٹیسٹ کرتے ہیں سب سے پہلا ٹیسٹ ہے انڈوسکوپی جس میں ایسو فیگیل گیسٹرو ڈیوڈینو سکوپی جسے ہم کہتے ہیں ای جی ڈی وہ کی جاتی ہے اس کے لئے اس میں کیا جاتا ہے کہ ایسو فیگس کو ہم دیکھتے ہیں اور انڈومین کے اندر مطلب اس کے اندر انٹر کر کے اور سکوپ مین کے دیکھا جاتا ہے اس کو گیسٹرو اور سٹومک کو بولتے ہیں اور ڈیوڈینو جو ہے چھونٹی آنٹ کو بولتے ہیں اس کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے اب ایک کیمرہ ڈال کے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ ایسو فیگس پہ کہاں پہ آخر زخم بنے ہوئے ہیں تو اس انڈوسکوپی سے ہم اس کو تشکیز اس کی کر سکتے ہیں دوسرا جو اس کا میتھڈ ہے وہ ہے ایسو فیگیل مینومیٹری اب ایسو فیگیل مینومیٹری سے بھی ہم اس کو ڈائیگنوز کر سکتے ہیں وہ کیسے کریں گے آپ نے جیسے تھرمومیٹر کا نام سنا ہوگا اس کی مطلب سے ہم درجہ حرارت کو معلوم کرتے ہیں اسی طرح جو مینومیٹری ہے اس سے پریشر کو ماب پہ جاتا ہے کیسے ماب پہ جاتا ہے کہ کیتھٹر کو ڈال دیا جاتا ہے ناک کے ذریعے خوراک کی نالی تک اور اس کے بعد جو ہے پریشر میئر کیا جاتا ہے کہ ایسو فیگیل کی جو والز ہیں یا دیواریں ہیں یا لور ایسو فیگیل مینومیٹر ہیں وہاں پہ کتنا پریشر ہے خوراک کے نالی کی موومنٹ کیسے ہو رہی ہے وہ سب کچھ دیکھا جاتا ہے لور ایسو فیگیل پریشر کم عموماً تو ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو خوراک کی نالی کا پتہ لگتا ہے کہ وہاں پہ کم ہے یا نہیں ہے اس کے علاوہ جو ہے تیسرا ٹیس کیا جاتا ہے ٹونٹی فور آور پی ایچ مونومیٹری پی ایچ مونیٹرنگ کی جاتی ہے ٹونٹی فور آور پی ایچ مونیٹرنگ کی جاتی ہے اس میں خوراک کی نالی کی تضابیت اور اس کی پی ایچ وغیرہ چکی جاتی ہے جو عموماً بہت زیادہ ہوتی ہے میدے کی جو پی ایچ نارمل وہ فورٹ سے فائف تک اور ہی ہوتی ہے اب اس میں کیا ہوگا کہ پروب ناک کے ذریعے ڈالی جاتی ہے خوراک کی نالی تک اور اس میں مسلسل ہی رہتی ہے ٹونٹی فور آور سے زیادہ اور باہر جب اس کا جو پی ایچ مونیٹرنگ کے لیے باہر ہم ایک میٹر لگا دیتے ہیں جیسے آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں جیسے موبائل پرانے زمانے میں لگا دیا جاتا تھا اس طرح کا یہاں پہ اس کا میٹر لگا دیا جاتا ہے اور وہ ریکارڈ کرتا ہے پی ایچ کو اور اس کی پی ایچ جو عمومن فور سے فائف تک ہی رہتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ ریفلیکس ہو رہا ہوتا ہے یہ تو تین طریقے ہوگے اس کی تشکیز کرنے کے یعنی ڈائیگنوز کرنے کے ٹریٹمنٹ کیسے کریں گے ہم اس کی ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے ہم لوگ سب سے پہلے کچھ دھوائیوں سے بھی ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں اور کچھ جو ہے ہم نون میڈیکل یعنی کچھ اتیادی تدبیر کر کے بھی اس کا علاج کیا جاتا ہے سب سے پہلے ہم اتیادی تدبیر کی بات کر لیتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کو بہت زیادہ مطلب وزن بڑا ہویا تو ان کو چاہیے کہ وہ وزن کو کم کریں ویڈ لوس کریں اس کے علاوہ ایسے لوگ جو الکول کا یوز کرتے ہیں شراب وغیرہ ان کو وہ چھوڑ دینی چاہیے جن کو یہ والا مسئلہ ہو اس کے علاوہ ایسے لوگ جو چوکلٹس بہت زیادہ کھاتے ہیں ان کو بہت زیادہ کم کھانی چاہیے اور اس کے علاوہ ٹومیٹو کیچپ اس سے بھی اس کو بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو ٹومیٹو کیچپ کا استعمال کم سے کم ہو کوفی اس کے علاوہ جو ہے پودینے کی چٹنی وغیرہ اس کا استعمال بھی سب سے کم کریں اس کے علاوہ کوفی وغیرہ کا استعمال بھی کم کرنا چاہیے ایسے پیشنٹس کو اور پیاز بھی ان کو کم سے کم یوز کرنا چاہیے یہ کچھ خوراک سے related چیزیں ہیں جو کہ ان کو بہت زیادہ کام کرنی چاہیے تاکہ ان کا یہ مسئلہ زیادہ نہ ہو اور اس کے علاوہ جو آپ ایسے لوگ جو کہ بہت زیادہ جھکنے سے بھی اس کا جو ہے بہت زیادہ ریفلیکس بہت زیادہ ہوتا ہے اور پھر برننگ وغیرہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کا یہ بھی علاج ہے کہ جو بیٹ کا سیرہ ہے اس کو آٹھ انچ تک اونچا رکھیں اس سے کیا ہوگا کہ جو میدے سے خوراک کی تضابیت ہے وہ کم سے کم ہوگی اور پیچھے کی طرف وہ نہیں آئے گی اور اس کے بعد ایسے لوگ جو کہ رات کو بہت زیادہ لیٹ کھانا کھاتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کو ریکمنٹ کہا جاتا ہے کہ رات کو تین گھنٹے سونے سے پہلے تک کھانا سب کچھ کھا لیں چاہے ان کو جوس پینا ہے کوئی فوڈ کھانی ہے پانی وغیرہ سب کچھ وہ سونے سے تین گھنٹہ پہلے تک کر سکتے ہیں اگر وہ بعد میں کریں گے تو ان کو پھر مختیطہ کے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے اچھا یہ تو ہو گئے پریونشن سے ریلیٹڈ اس کے علاج اگر ہم اس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو اس کے لئے عموماً ایسٹو بلوکرز پہلے دیا جاتے تھے جو کہ ہرنیٹیڈین وغیرہ تھے یا جس میں سیمیٹیڈین دیا جاتا تھا لیکن ان کا کام کیا تھا کہ ایسٹو ریسپٹر کو بلوک کرتے تھے لیکن ان کے کامپلیکیشنز بہت زیادہ تھے اسی لئے ان کو اب اس میں ریکمینڈ نہیں کیا جاتا اس کے لئے عموماً دیا جاتے ہیں پروٹان پمپ انہیبیٹرز پروٹان پمپ انہیبیٹرز کیا ہوتے ہیں جو کہ میدے میں ریسپٹرز ہوتے ہیں ہیڈوجن پوٹاشیوم ہیڈوجن سوڈیوم ایٹی پی ایز جو ہوتے ہیں اس پہ یہ کام کرتے ہیں ان کو پرمنٹلی بلوک کرتے ہیں ریسپٹرز کو اور جو تضابیت پیدا ہو رہی ہوتی ہے ان کی وجہ سے وہ کم سے کم ہوتی ہے اس میں دیا جاتا ہے عموماً اومیپرازول دیا جاتا ہے بہت ہی فیمس ہے جو کہ 20 میلی گرام اور 40 میلی گرام بھی دیا جاتا ہے لیکن عموماً اس کو ناشتے سے زیادہ گھنٹہ پہلے ہی یوز کیا جاتا ہے اور سونے سے پہلے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن زیادہ جو ہے اس کا سا ہے وہ ناشتے سے پہلے ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ مختلف مطلب ناموں سے آتا ہے وہ آپ چک کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور اس کے لئے بھی دیا جاتا ہے عموماً ایسو میپرازول جو کہ پروٹان پوم انیوٹرز ہی ہے بیسیکلی یہ بھی 20 میلی گرام اور 40 میلی گرام میں آتا ہے اور عموماً اس کا طریقہ استعمال بھی وہی ہے جو کہ ہم نے میپرازول کا دیا جاتا ہے یعنی آپ سے زیادہ گھنٹہ پہلے اس کے علاوہ نیکسٹ ہے کہ اس کے لئے پینٹوپرازول بھی دیا جاتا ہے عموماً پینٹوپرازول کی بات کریں یہ بھی 20-40 میلی گرام ہے اور مختلف ناموں سے عموماً یہ آتا رہتا ہے اس کے بعد لینسوپرازول بھی اس کے لئے عموماً دیا جاتا ہے یہ عموماً 30 میلی گرام آتا ہے اس کے تھوڑا دوز ڈیفرنٹ ہے باقی اس سے اور اس کے علاوہ ایک اور دوائی بھی اس کے ساتھ عموماً دی جاتی ہے جسے میکزولون کہتے ہیں یہ عموماً 10 میلی گرام 3 ٹائمز آ ڈے دی جاتی ہے اور عموماً کھانے سے 30 منٹ پہلے دی جاتی ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے یہ پرو کائنیٹک ہے یعنی گٹ کی موٹیلٹی جو ہے اس کو جو ہے یہ بہت زیادہ تیز کرتی ہے اس کو بہتر کرتی ہے تاکہ کھانا جو ہے جلدی سے جلدی آگے کی طرف جائے اس کے میٹرو کلوپرامائٹ ہیڈرو کلورائیڈ اس کا عموماً فارمولہ ہوتا ہے میکزولون اس کے بعد اس کے ساتھ کوٹنگ کے لئے کچھ دوائی دی جاتی ہے جو کہ جس میں الومینیم ہیڈرو اکسائیڈ مینگنیشیم ہیڈرو اکسائیڈ ہوتا ہے کوٹنگ پرپس کے لئے ہم اس کو دیتے ہیں اس میں بڑی مشہور دوائی ہے میوکین سی ریو ہے جس میں کافی زیادہ چیزیں میں دیکھنے کو ملتی ہیں تو کچھ ان دوائیوں سے اس کا علاج بغیرہ کیا جاتا ہے تاکہ جلند جو ہے کم سے کم ہو جو فوڈ کا ریفلیکس یا اسیڈ کا ریفلیکس ہو رہا ہے وہ اس سے کافی حد تک بہتر ہو جاتا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ انفرمیشن اس حفی کے ریفلیکس سے لیٹر کافی زیادہ یوسفل لگی ہوگی اگر یوسفل لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس سے کافی حد تک انفرمیشن ہو اور ان کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو چینل پہ نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اگر سبسکرائب کیا ہوا ہے تو لازمی سے شیئر کرنا نہ بھولیں اس کے علاوہ سوشل میڈیا ریکاؤنٹس کے لنکس آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے وہاں جا کے بھی لازمی سے فالو کریں ملتے ہیں نیکسٹ اسی طرح کیسی اور ڈیزیز کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ